اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بکار کرکٹ شروع دوستو آپ کے ساتھ بابا رازم کی حوالے سے بڑی اور اہم ترین اپ ڈیٹ شیئر کرنے جارہوں کہ کیا واقعی بابا رازم کی کپتانی سے چھٹی ہونے جارہی ہے کیوں ہونے جارہی ہے تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرنے جارہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک کرکٹ کی جدنی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آئیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں دوستو شان پاکستان دنیا کرکٹ کے عظیم ترین بلے باز بابر آزم کے اوپر سوال کھڑا کرنا ہی بہت بڑا سوال ہوتا ہے کیونکہ بابر آزم کی بلے بازی میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی خامی جو ہے وہ نظر آتی ہو کسی کو تو لیکن بابر آزم کی کپتانی میں بہت سے لوگ جو ہے وہ بہت سے سوالات جو ہے نکال لیتے ہیں کہ بابر آزم کی کپتانی ایسے ہے ویسے ہیں تو ایک کو بڑا دعویٰ کیا ہے بڑے ذرائع نے کہ بابر آزم جو ہیں ان کی کپتانی جا سکتی ہے جب نجم سیٹھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن بنے گے تو بابر آزم کی کپتانی خطرے میں پڑ سکتی ہے بابر آزم کو کسی ایک فورمیٹ سے جدا کیا جا سکتا ہے ایسے کیپٹن نجم سیٹھی آتے ہی یہ کام کر سکتے ہیں کوئی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ شاداب خان کو ہو سکتا ہے ٹی ٹوینٹی کا کپتان بنا دیا جائے اور محمد رزوان کو ٹیسٹ کا کپتان بنا دیا جائے اور بابر آزم کا جو مکمل فوکس ہے وہ اوڈی آئے فورمیٹ کے اوپر کر دیا جائے تو دیکھتے ہیں ابھی تو نجم سیٹھی کے جو یعنی کے امکانات ہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ نجم سیٹھی پی سی بے چیئرمین بنے گئے کہ کوئی رمیز راجہ جائے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ میں ابھی تو روزائن نہیں کر رہا جب تک جو حکومت بنی ہے نئی شہباز شریف کی قیادت میں چل رہی ہے حکومت تو جب تک وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں رمیز راجہ کو نہیں نکالتے ہیں تو رمیز راجہ تو قائم رہیں گے اپنی سیٹھ کے اوپر اور اچھا کام کر رہے ہیں رمیز راجہ لیکن یہ خبر آ رہی ہے کہ نجم سیٹھی اگر کپتان سوری چیئرمین بنتے ہیں پی سی بے کے تو پھر بابر آزم کی دکھ کپتان یہ کسی ایک فورمیٹ سے جا سکتی ہے اگر آپ کو اپڈیٹس چلے گئے تو لائک کر دینا اگر آپ اس پاس اگری کر دیں تو اپنی رائے کا ایزار کومنٹس باکس میں ضرور کریں